ایک بہن ہے سادیہ تارک بہت اچھا سوال پوچھا ہے یہ جو رومانٹائیڈ آرثرائٹس ہوتا ہے چاہے آرثرائٹس آسٹرومالیشیا ہو چاہے آرثرائٹس رومانٹائیڈ ہو میرے محترم بھائی اور بہنوں سب سے پہلا کام اپنا کھانا ٹھیک کرو یہ جتنے جوائنڈز ہیں حکیم لکمان فرمایا کرتے تھے کہ جوڑ اس وقت خراب ہوتے ہیں جب پیٹ خراب ہوتا ہے اور جوڑوں کے خراب ہونا یہ اس بات کی نشانی ہے کہ کھانا حضم نہیں ہو رہا اور جو مین جوائنٹ ہیں جو آپ کے گھٹنے ہیں وہ آپ کے جسم کا وزن اٹھانے سے کاسر ہے تو جوڑوں کے درد کے لیے سب سے پہلے اپنے پیٹ کو ٹھیک کریں گیس نہیں ہونی چاہیے قبض نہیں ہونی چاہیے تضابیت نہیں ہونی چاہیے بدحضمی نہیں ہونی چاہیے تو کھانا مٹی کے برتن میں پکانا چاہیے سرسوں کے تیل میں پکانا چاہیے چینی کی جگہ گھوڑ لینا چاہیے پتھر والا نمک لینا چاہیے آٹا پتھر کی چکی کا پیساوہ لینا چاہیے میرے محترم بھائی اور بہنوں صبح کا کھانا پیٹ بھر کے کھاؤ ساڑ فیصد دوپیر کا کھانا تیس فیصد شام کا کھانا مغرب سے آدھا گھنٹہ پہلے لو اور مغرب اثر کے بعد میرے محترم بھائیوں اور بہنوں اثر کے بعد جانور کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں مغرب کے بعد تو وہ بالکل لیتے ہی نہیں ہیں وہ تو اپنے اپنے گھروں میں پہنچ چکے ہوتے ہیں اسی لئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب مغرب کی ازان ہو جائے اپنے گھر کے بڑے دروازے بند کر دو اپنے بچوں کو گھروں میں لے آؤ کیونکہ اس وقت شیعتین کھول دیے گئے اس ٹائم شیعتین کھول دیے جاتے ہیں اور عشاء کی نماز ہو جائے اپنے گھر کے چھوٹے دروازے بھی بند کرو اپنے برتنوں کو اُلڑ دو اور اپنے چراغ گھول کر دو میرے محترم بھائی اور بہنوں سبح کا کھانا ساٹھ فیصد کھاؤ دوپیر کا کھانا تیس فیصد کھاؤ شام کا کھانا دس فیصد پانچ دوائیاں ہیں وہی کلونجی میتھی دانا سو گرام کلونجی سو گرام میتھی دانا اس کا پانی صبح بھی دوپیر بھی شام بھی تین ٹائم کیوں ادرک لیسن پودینے ناردانے کی چٹنی ہر کھانے کے ساتھ ایک چمچ ایک کٹوری صلاحات کی صبح ایک دوپیر چوتھے نمبر پہ جوہ کا دلیہ بناو اس میں پروپر پوری وہ سارے مغزیات ڈالو میرے محترم بھائی اور بہنوں جو ہر طاقت کا علاج ہے ہر کمزوری کو ٹھیک کرنے کا طریقہ ہے چاہے وہ جسمانی کمزوری ہے چاہے وہ بدنی کمزوری ہے چاہے وہ ذہنی کمزوری ہے چاہے وہ سیکسول ویکنکس ہیں وہ دس چیزیں جوہ کے دلیہ میں بدام ہے کاجو ہے پستہ ہے اکھروٹ ہے سفید تل ہے خشخاش ہے اس میں سونف ہے کشمش ہے اس میں چاروں مغز ہیں اور خجور ہے یہ خجور کو سوڑ کے باقی ساری چیزیں سو سو گرام لیں اس کو کوٹ لیں پاڈر بنا لیں جوہ کے دلیہ میں ڈال کے میرے محترم بھائی اس کو پکائیں سات خجوریں آدھے گلاس پانی میں دو سے ڈائیکن ڈیبک ہو کر رکھیں اس کی گٹلی اور کیاب نکال کے اس کو گرائنڈ کریں جب جوہ کے دلیہ پکرا اس کے اندر ڈال لیں میرے محترم بھائیر بہنوں یہ جوہ کے دلیہ تھنڈا کر کے تھوڑا سا صبح تھوڑا سا دوپیر تھوڑا سا شام یہ کھاؤ واللہ جوڑوں کے درد کا بہترین علاج ہے اسابی کمزوری کا بہترین علاج ہے جسمانی کمزوری کا بہترین علاج ہے مردانہ کمزوری کا بہترین علاج ہے یہ آسٹو ملیشی آرثرائٹس اس کا بہترین علاج ہے ایک گلاس دودھ لیں آدھی چاہ کی چمچ ہلدی آدھی چاہ کی چمچ دارچی نہیں آدھی چاہ کی چمچ سواف دو سبز لچیں اور دو ناغ اس کو اتنا پکائیں اتنا پکائیں کہ ایک گلاس دودھ پونا رہ جائیں یہ دودھ میرے محترم بھائی اور بہنوں دوائیاں وہ کھاؤ جس میں شفاہ ہے یہاں تو کئی ہزار دوائیاں ہیں اور میرے محترم بھائی اور بہنوں دوائیاں وہ ہی ہیں جس میں شفاہ ہے جس میں شفا ہے